بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوروں کو موسمی خانسی اور نزلے سے بچانے کے لیے بھی اس کو استعمال کروا جاتا ہے یہ جنوروں کو ہیٹ ملانے کے لیے جنوروں کے تھنوں میں سوزش ہے مو سڑی ہے یا سادو جیسے مسائل کے لیے بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے جنوروں کو اگر جل میں کچھ بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بادی کے لیے جنوروں کے دودھ سے اگر میک آ رہی ہے اس کے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے یا اس کے موں سے بیڈ سمل آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بھی لحسن کا استعمال صدیوں پرانا ہے یہ جنور کو قبض اور گیس جیسے مسائل سے بچاتا ہے اور انظام انظام کو بہتر کرتا ہے یہ جنور کی چوٹ اور موز کے لئے بھی اس کا استعمال کروا جا سکتا ہے جنور کی قوت مدافت بڑھانے کے لئے بھی لحسن یا تھوم کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے تو دوستو ہر مسئلے کے لئے لحسن کا یا تھوم کا استعمال مختلف ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس مسئلے کے لئے آپ لحسن کا استعمال کس طرح کروا سکتے ہیں اور کتنی قوانٹی میں آپ نے کروانا ہے گبن جنور کو آپ نے یہ استعمال کروانا ہے یا نہیں کروانا جس ساری باتیں آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی تو ویڈیو شروع نسب پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو شروع سلے کے اندر تک دیکھئے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو ہمارے کچن میں موجود لیسن ایک ایسا جزہ ہے جسے کھانے میں خوشبو اور ذائقے کے لئے ہم استعمال کرواتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سجیے بتاتا چلوں کہ لیسن میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں اس میں یہ لیسن جو ہے یہ ایک انٹی بارٹک ہے انٹی وائرل ہے انٹی فنگل ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اس میں پوٹاشیم کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں آئرن ہے کیلشیم ہے اور وہ اختلف وٹامنز جو ہوتے ہیں وہ لیسن میں پائے جاتے ہیں تو اب آتے ہیں کہ ہم نے لیسن کو جانوروں کی بھوک بڑھانے کے لیے یا اگر جانور کے دودھ سے مہک آ رہی ہے یا اس کے موں سے پانی آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم لیسن کو کس طرح سے استعمال کروا سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ نے پیاز آدھا کلو لینا ہے موٹی ہری یا جو سبز مرچ ہے وہ آپ سو گرام لے لیں ادرک آپ سو گرام لے لیں سو گرام آپ دیسی لیسن لے لیں اس میں آپ تھوڑا سا نمک جو ہے پچاس سے سو گرام وہ ملا لیں ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے جو بڑی گائے یا بہنس ہے اس کو آپ جو ہے ایک سے دو موٹھی جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اور چھوٹے جانور کو آپ آدھی موٹھی سے لے کے ایک موٹھی جو دے سکتے ہیں یہ آپ نے ہفتے میں ایک بار دینا ہے اس سے آپ کا جانور جو ہے وہ پانی بھی صحیح طریقے سے پیئے گا اس کا جو پیٹ بھر کے اگر وہ چارہ نہیں کھاتا وہ بھی اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور اس کے اگر دودھ سے سمیل آ رہی ہے تو وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی اب آتے ہیں کہ اگر جانور کو موسمی موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس کو نزلہ یا زکام ہو گیا تو اس کے لئے ہم نے لیسن کو کس طرح سے استعمال کروانا ہے دوستو لیسن آپ سو گرام لے لیں بڑی لاچی آپ نے پانچ ادر لے لینی ہے اور گور آپ دو سو گرام لے لیں ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے شام کو چارہ اور پانی دینے کے بعد آپ جانور کو کھلا دیں انشاءاللہ تلہ یہ عمل آپ نے تین دن تک کرنا ہے مسلسل تو آپ کے جانوروں میں جو موسمی نزلہ اور زکام ہے اس سے چھٹکارہ ہوگا اور یہ بکروں اور ستروں کے لئے بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس کی خوراک جو ہے وہ پانچ گناہ کم کر دیں اب آتے ہیں کہ سونے سے پہلے جانور کی تیاری کے لئے جانور کے جو ہیوانے کا سائز ہے وہ بہتر کرنے کے لئے اور جانور کا اگلے سووے کا دودھ بنانے کے لئے آپ لیسن کو کس طرح سے استعمال کروا سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ نے ٹارٹری جو ہوتی ہے وہ آپ نے سو گرام لینی ہے یہ نسخہ پریکٹیکلی بھی پہلے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے اس کی ویڈیو بقاعدہ طور پر لگی ہوئی ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا تو میں شیر کر دیتا ہوں کہ ٹارٹری آپ نے سو گرام لینی ہے لیسن آپ نے دو سو پچاس گرام لینی ہے اور دیسی گھی آپ نے پانچ سو گرام لینی ہے اس طریقہ استعمال اس کا یہ ہے لیسن کو آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ کر ٹارٹری میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو گھی میں ڈال کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہے اس وقت تک آپ نے پکانا ہے جب تک لیسن جو ہے وہ لال نہ ہو جائے جب یہ لیسن اچھے طریقے سے پک جائے تو آپ نے اس کو چولے سے اتار کے فریزر میں رکھ کے اس کو جمع لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تین برابر حصوں میں آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے تو یہ جو تین حصے ہو گئے اس میں سے ایک ٹکی یا ایک حصہ آپ نے جانور کو ایک دن استعمال کروانا ہے ایک دن اگلا آپ نے ناگا کروانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے یہ جو طریقہ کار ہے اس میں آپ نے کم از کم دو کلو لیسن اور چار کلو دیسی گی آپ جانور کو استعمال کروا سکتے ہیں اور اگر دیسی گی آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس میں جو ڈالڈا گی ہے یا سرسوں کا آئل ہے جو ہے اگر گرمی کا موسم ہے آپ وہ دے سکتے ہیں اگر سردی ہے تو آپ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر جانور کے پاؤں پہ چوٹ یا موچ آگئی ہے تو اس کے لیے آپ نے لیسن کا استعمال کیسے کروانا ہے اس میں آپ جو لیسن ہے ہلدی ہے کوڑ ہے ان ساری چیزوں کو کوٹ کر آپ گرم کر لیں اور جس جگہ پہ سوجن ہے یا چوٹ آئیے جانور کو وہاں پہ آپ اس کا لیپ بنا کے پیسٹ کر دیں اگر وہاں پہ پٹی کے جگہ ہے تو آپ اچھے طریقے سے وہاں پہ پٹی باندھیں انشاءاللہ جانور کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جو دیری فارم میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جس میں سادو یا موسڑی جیسے مسائل ہوتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیسی لیسن آپ ایک پاؤں لیلیں اس کو صبح پانی میں بھگو دیں شام کو جانور کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکہ سا اس کو کوٹ کے اس میں ایک پاؤں مکھن ملا کے جانور کو دے دیں اور یہ عمل چار دن تک کرنے سے اس سے بھی انشاءاللہ یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ جو اگر زیادہ سویر مسئلہ ہے تو آپ نے چونکہ انٹی باؤٹک انجیکشن جو ہیں وہ تو استعمال ہونے ہی ہونے ہیں جیسے کہ جو الموکس ال ہے یا باقی مختلف انجیکشن ہیں اس کے ساتھ آپ لیسن کی کھیر بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیسن کی کھیر کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیسی لیسن آپ ایک پاؤں لیں دودھ دو لیٹر لے لیں اس میں سفید زیرہ سو گرام ڈال لیں اور میٹھا سوڈا بھی آپ نے اس میں پچاس گرام ڈال دینا ہے ان ساری چیزیں کو مکس کر کے آپ نے چولے پر رکھ کے پکانا ہے جب دودھ جو ہے وہ تقریباً ایک لیٹر رہ جائے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے یہ آپ نے جانور کو پلا دینا ہے تو یہ عمل بھی آپ نے تین سے چار دن تک دھورانا ہے انشاءاللہ اس سے جانور کا جو سادو کا مسئلہ ہے یا اس کے تھنوں میں مو سڑی ہے یا سوزش ہے یا دودھ میں خون آ رہا ہے تو یہ سارے مسئل جو ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جانور کو اگر مسلسل لیسن کا استعمال کروایا جائے تو اس کے ہیٹ ملانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کا اور لیسن کی جو تاثیر ہے یہ گرم اور خوش ہوتی ہے اس لیے اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ محدود مقدار میں کرنا چاہیے جو پریگنٹ جانور ہیں خاص طور پر جو پہلے ایک سے دو مہینے کے گبن جانور ہیں پہلے دو مہینے میں اس کا استعمال آپ نہ کرویں بہتر ہے اور جانوروں کی جو خوراک ہے اس میں لیسن کا استعمال مختلف طریقوں سے مختلف مسائل کے لیے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ ویڈیو میں ہم لوگ بتا چکے ہیں اس کے علاوہ اگر جانور کو بخار ہوتا ہے تو اس کو لیسن نہیں کھلانا چاہیے اگر شدید گرمی ہے اور جانور آپ کا گرمی والا ہے وہ گرمی کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ لیسن جو ہے اس کو استعمال نہ کرویں یا اس کو کم کرویں تو دوستو یہ ویڈیو تھی جس میں ہم نے لیسن کے مختلف استعمالات کے بارے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا ہے اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ کومیٹس میں ممیم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر کسی مسئلے پہ آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل سے جا کے وہ سرچ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے اور اپنے جانوروں کا بہت سر خیر رکھے گیا اللہ نگے بان